السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاتحہ کرنے کا طریقہ سب سے پہلے عوض باللہ اور بسم اللہ پورا پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ کو آتا ہو کوئی سبی درود پاک پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ پورا پڑھیں پھر کلی آئیوہ الکافرون کا سورے پڑھیں جب سورے مکمل ہو تو پھر سے بسم اللہ کر کے تین مرتبہ کلہ اللہ ہوا حد پڑھیں ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ کرنا ہے سورے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کلعوذ بھی رب الفلق پڑھیں پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کلعوذ بھی رب ناس کا سورہ آپ کو پڑھنا ہے جب سورے ناس ہو جائے تو بسم اللہ کر کے سورے فاتحہ پڑھیں یعنی الحمدللہ پڑھیں پھر بسم اللہ کر کے پھر اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں جو بھی آپ کو آتا ہو پھر اس کے بعد اس کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے دعا کس طرح مانگیں گے سب سے پہلے کہیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحمان مولا ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اچار اکل پڑھے گے دروش شریف پڑھے گے اور جو کچھ بھی پڑھا مولا ہم نے اس میں جو بھی گلتی ہے اور جو کچھ بھی شرنی خوشبو پانی اور غیرہ حاضر مولا جو کچھ بھی پڑھا گیا اور جو کچھ بھی حاضر اپنے بارگاہ میں قبول فرما اس کا صحاب سب سے پہلے آقا نامدر جنبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما اور اس کا صحاب اپنے حبیب کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحاب جتنے بھی جنگ میں شہید ہوئے تمام شہدہ کے بارگاہ میں نظر قبول فرما اور اس کا صحاب مولا اپنے حبیب کے صدقے جتنے بھی اس دنیا میں تیرے نیک بندے بندے آپ نے اپنے قبر مبارک میں آرام فرمائے بالخصوص حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستیر رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ ان سے لے کر اپنے حبیب کے صدقے حضور خواجہ بندہ نواز حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی آزم ہند حضور مجاہد ملت حضور صدر شریعہ حضور تاج شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارگاہ میں نظر قبول فرما اس کا صحاب جتنے بھی مرہومین انتقال کر گئے ان تمام کے عروات اس کا صحاب نظر قبول فرما یعنی دادہ دادی جو بھی انتقال کر گئے اور بولے مولا ان تمام کے عروات جزاک اللہ خیر ویڈیو دیکھنے کے لئے شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں کوئی سوال ہو تو ضرور کمیٹ کر کے پوچھیں